اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان کے ساتھ مطیولہ جان تمام ملکی نظریں اس وقت طالبان اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی طرف لگی ہیں جو طالبان کی جو کمیٹی تھی اس نے پارچنار اور قبائلی علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں پہ مذاکرات کا دوسرا راؤن شروع ہوا ہے اب توقع یہ کی جاری تھی کہ پہلی بار بازابطہ طور پہ طالبان کی طرف سے مطالبات کچھ سامنے آئیں گے ابھی تک صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کمیٹی نے بظاہر اپنا کام مکمل نہیں کیا اور نہ ہی کمیٹی کے عراقین واپس اسلام آباد یا پشاور پہنچے ہیں کہ صحیح معلومات حاصل ہو سکتی مگر ذرائع کے حوالے سے میڈیا کے اندر جو اطلاعات ہیں تقریباً پندرہ کے قریب جو ہیں وہ مطالبات طالبان کی طرف سے سامنے آئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ پروگرام کے دوران ہی اگر طالبان کی کمیٹی کے کچھ عراقین سے ہمارا ٹیلی فون پر رابطہ ہو جائے تو ان سے بھی اپ ڈیٹ لے پائیں گے مگر ابھی تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں میں ان سے بھی آپ کو بتاتا چلو مگر یہ اطلاعات ہم لیں گے ڈان نیوز پشاور کے جو بیورو چیف ہیں پشاور میں زائر شاہ شرازی صاحب ہم ان سے تفصیلات دیتے ہیں کہ ابھی تک جو سیاسی کمیٹی جو طالبان کی کمیٹی ہے انہوں نے جو طالبان کی سیاسی شورا سے جو ملاقات کی ہے اس میں کیا مطالبات جو ہیں سامنے آئے ہیں زائر شاہ شرازی صاحب اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو کیا اطلاعات ہیں اس وقت تک کی مذاکرات میں کیا ہوا اور کس قسم کے مطالبات ابھی تک سامنے آئے ہیں لیکن مطالبات تو کچھ شاید وہی پرانے ہیں اس میں تھوڑی بہت اگر رد و بدل کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فائنلائز کی ہے لسٹ باقیدہ طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ طالبان نے انہیں ایناؤنس بھی کیا ہے لیکن ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ تشورا کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان پر بات چیت ہوئی ہے اور آج جو کمیٹی کے ارکان جو ابھی تک چاہت آخری طلاعات انتادک شمالی وزیرستان کے سارالحکومت ملانشاہ پہنچ چکے ہیں وہ کو یہ مطالبات یا لسٹ ہم کہہ سکتے ہیں دی گئی ہوگی حکومت سے بات چیت کرنے کی جو اہم پوائنٹ ہے مثال میں وہ سوات میں بھی انپلیمنٹ ہوا اور وہ ہے شریعہ کوٹس یا نظامیں جو قاضی عدالتیں ہیں اس کے لئے ڈرون ہم لوگ کو بند کرنے کا مطالبہ ہے اس کے ساتھ امریکی جنگ سے باہر نکلنے کی بات چیت بھی ہو رہی ہے تانبان کیتنیوں کی رہائی کی بھی بات کی جا رہی ہے اور وہ تمام کمانڈرز جو کے عام مافی کا بھی مطالبہ جو ہے ان نقاط جو کے تقریباً چودہ پندرہ گنتی کے حساب سے بنتے ہیں شاید کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ ایک کنسنسس ہوا ہے تاریبان شورا کا کہتی یہ مطالبات جو ہے تو حکومت سے پوائنٹس کہلیں یا مطالبات کہلیں یہ ڈسکس کی جائیں گے اور اس جو کمیٹی ہے ریکنسلیٹری کمیٹی ہم کہیں یا اسے فسیلیٹیٹنگ کمیٹی کہیں وہ یہ مطالبات چائز لے کے آئے گی حکومتی کمیٹی کے بعد اور اس کے بعد اگلا نائے عمل تیع کیا جائے گا کہ کس دگر پر یہ بات چیت چل سکتی ہے زائشہ شرائل صاحب یہ کتنی مصدقہ اطلاعات ہیں ان مطالبات کے حوالے سے کیونکہ ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک بازابتہ طور پر رابطہ نہیں ہوا کسی کا بھی سیاسی کمیٹی جو طالبان کی کمیٹی تھی ان کے ساتھ کسی کا تو یہ مصدقہ ذرائع کی اطلاعات ہیں اور خاص کر یہ جو مطالبات ہیں ان میں قبالی علاقوں سے فوج کی واپسی کا بھی مطالبہ شامل ہے اس لکھر یہ بات بھی شاید پرانا مطالبہ ہے کہ کمپنسیشن دی جائے جو لوگ ایفیکٹ ہوئے اس امام جنگ سے ان کے گھروں کی آبادکاری کی جائے فوج کے انخلاع کی بھی بات کی جارہی ہے یہ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنسنسز لسٹ یا جو باتچیت ہوئی ہے شورا کے درمیان اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جانے سے کچھ شرائط نامہ سامنے آیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو خضاکاری کمیٹی ہے حکومت کی وہ اس کا ریسوانس کیسے دیتی ہے حکومت کیسے دیتی ہے تام باتچیت کے حوالے سے جو اتضاء ہے وہ تو ہو چکی ہے اب اس کی کامیابی کی کہاں تک جو ہے وہ تو زمانت ہو سکتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اگر سواد کی صورتحال کو ہم دیکھیں تو سواد میں بھی اسی قسم تو معایدہ ہوا تھا کاجی پورٹس بنی تھی شریعت کے نفاز کے باتچیت ہوئی تھی اور معایدہ بھی باقایدہ ہوا تھا لیکن پورٹس کے انقلاع کے حوالے سے بھی تو فق باتچیت کی کاری کیا تو دریج پورٹس سواد سے واپس جائے گی لیکن آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا افواج پاکستان کے طریقے سے رسپونس کرتے ہیں لیکن میں یہ دوبارہ کہوں گا یہ تو فیلحال ہم انیشل ایک توپوزل کہہ سکتے ہیں اب کس پر مزید بات چیت ہوتی ہے کون سے پوائنٹس نکلتے ہیں کون سے پوائنٹس رہے ہیں اس میں ایڈ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اندازہ ہو گئے بہت شکریہ زائر شاہ شرازی بیورو چیف ڈان میوز پشاور سے ہمیں معلومات دے رہے تھے ان مطالبات کے حوالے سے جو ذرائع کے حوالے سے سامنے آئے ہیں جو طالبان نے کی ہیں آپ کا ناظرین دارف بھی کناتا ہے چلو ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں معزز مہمان بھی موجود ہیں سب سے پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب جو رہنماء ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کرپ کے ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں برگیڈیا سید نظیر محمد جو دفاعی تجیہ نگار ہیں اور ان کے ساتھ سب کے جانے پہچانے اجمل مزید صاحب پاکستان مسلم لیک آف کے نمائندہ اور رہنما بھی ہیں اجمل مزید صاحب سب سے پہلے آپ سے میں اپ ڈیٹ لینا چاہوں گا معلوم ہوئے کہ آپ کا رابطہ ہو سکا ہے مولانا سمیل حق صاحب سے تو کیا بتایا ہے انہوں نے ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں کل مولانا سمیل صاحب سے ایک کل بھی میری بات ہوئی تھی ابھی بھی بلکل جس جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میرا ان سے رابطہ ہوا ہے تو آج کے حوالے سے صورتحال تھوڑی سی وہ تھی کہ آج سنائیں کہ وہاں پہ ڈرون بڑے نیچے پروازے کر رہے تھے جس کی وجہ سے جگہ جگہ تبدیل کرنا پڑے ہیں جب آپ مذاکرات میں بیٹے ہوتے اور اوپر سے ڈرون گزر رہے ہو تو پھر وہ جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے جو کل کا تھا کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے کمیٹیوں کے درمیان یا ان لوگوں کے درمیان جو کل کی میٹنگ ہے وہ بڑی خوشگوار ہوئی ہے آج توڑا سا جو ہے نا یہ ڈرون کے حوالے سے جگہ تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ ہوا ہے اور جو یہ بات ابھی شرائی سے بتا رہے تھے کہ یہ جو لسٹ ہے دیکھیں ہماری طرف میرا تعلق وزیرستان سے ہماری طرف قبائلی جنگوں میں لمبی لمبی لسٹیں پیش کی جاتی ہے لیکن جب آپ ٹیبل پہ آتے ہیں تو پھر اس میں گیون ٹیک ہوتا ہے یہ اب لسٹ جو میڈیا جو کہہ رہے ہیں چلے ہم لسٹ پہ بھی بات کریں گے ابھی پروگرام میں مصر بھی کہتا چاہتا تھا کہ سمیلک صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ آج جو ہے تلخیرہی مذاکرات میں یا سمیلک صاحب کو کیا تاثر تھا کہ وہ کچھ سے مطمئن تھے کامیاب تھے وہ اس حوالے سے توڑے سے وہ تھے یہ جو ڈرون کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ یہ جو ڈرون کی پروازیں اس کی وجہ سے زہریں وہ وری تھے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس وقت کوئی ڈرون ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ریزرٹ نہیں کل سکتا ہے آپ کو پتا ہے ہماری کمیٹی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں لیکن جہاں تک بات چیت کے حوالے سے تو وہ اچھے خاصے پر امید تے بھی کل بھی تے اور آج بھی ہے اور ابھی ابھی چونکہ وہ رکے ہوئے ہیں وہاں پہ ہے تو آج وہ واپس نہیں آرہے ابھی مذاکرات جاری ہیں وہ وہاں پہ ہے اب کل کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اس وقت تک تو وہ وہاں پہ ہیں تو مذاکرات کی پولیٹیکل ایجنڈ نارد سراج صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ شیٹنگ ہو رہی ہے وہ واپس وہاں پہ پہنچ چکے جاتا میرے معلومات چلی اچھا موسیق قفائط اللہ صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہاں اپنا اپنا گریبان کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ ذرائع سے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ کی اپنی کیا اطلاعات ہیں مذاکرات کے حوالے سے مجھے امید ہے اس لئے کہ جب کہیں بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو شروع کے لئے جذبات ہوتے ہیں پھر بعد میں نقصانات کا احساس ہوتا ہے ہر دونوں طرف سے اس کا احساس ہے اور جو ابھی تک اقدامات اٹھایا گئے ہیں وہ سنجید آئیں اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس سے مایوس ہی پھیلیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ یہ مذاکرات یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوگا اس کے بعد پوری بارش ہوگی اور ایک بار پھر ہمارا ملک وہ آمن کا گہوارہ بن جائے تو یہ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ یہاں اسلام باگر بیٹھ کے امید کرنے کی بجائے آپ اس نئے کام کا خود حصہ ہوتے ایسا ہمارے پوزیشن کو سمجھنا درہ مشکل ہے میری پوزیشن وہ بھی نہیں جو امران خان کی ہے وہ بھی نہیں جو مولانا سے ملک صاحب کی ہے پروفیسر ابراہیم کی بھی نہیں میں طالبان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں اکیال آدمی ہوتا تھا اور اپنی وسیعتیں کر کے جاتا تھا مجھے فوج کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی لیکن میں سمجھنا تھا کہ وہاں جو خون بیرہ آئے اس کے دو نام ہیں مسلمان پاکستان مسلمان پاکستان دونوں طرف سے فوج بھی اور طالبان بھی جب آپ نقصان کا اندازہ لگا ہوگے تو اس کی اپوزیٹ سائیڈ پر دیکھو گے مسلمان کا جب نقصان ہوگا تو اس کا فائدہ کو فرق ہوگا اور پاکستان کا جو نقصان ہوگا اس کا فائدہ وہ ہندوستان کو ہوگا میں اس کو کا نقصان سمجھتا رہا اور میں ان کو قائل کرتا رہا اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں وہ لوگ آج جنیا میں نہیں ہیں بیت اللہ محسود اور حکیب اللہ محسود مولان ابولیو رمان ان کی جنبندی کی تحریریں ان کی آج سے تینچانسہ پہلے آئی ہیں اور اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجید نہیں لی گیا موقع کو ضائع کیا گیا میرے اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس کا موقع آج کل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میں پہلے سے ایک خیر میں ہوں میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میں دوسری خیر میں بھی ہاتھ ڈالوں تو یہ کوئی انعادی مسئلہ تو نہیں تھا نہیں لیکن اگر دو خیروں میں سے مجھے ایک خیر سے محروم ہونا پڑتا ہے تو پھر میں دوسری خیر میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا تو میرے پارٹی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سے لا تعلق رہنا ہے تو میرے لئے یہ اہم بات تھی کہ میں پارٹی ڈسیپلنگ آتا ہوں اور میں نے صحتمند روایات کو ترویج دی ہے صحتمند روایات بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ میڈیا میں ان ہو جاتے ہیں انٹرنیشن میڈیا میں ان ہو جاتے ہیں فرکر واپسی مشکل ہوتی ہے پھر پارٹی کو در خور اتنا نہیں سمجھ دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی کارکن میری تقرید کرے گا اور وہ بھی اس طرح صحتمند سے آپ کے خیال میں یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کسی کی سیاسی انا کی بنیاد تھا یا اصولی فیصلہ نہیں ہمارا تو مشورہ ہوتا ہے دونوں چیزوں کو دکھا گیا اور پھر اس کے بعد یہ خیال کیا گیا کہ پارٹی کو لا تعلق رہنا چاہیے جب یہ پارٹی کو لا تعلق کہہ دیا تو پھر مرانا فضل مہن صاحب نے بہت اعتماد سے کہا کہ مفضی کے فیت اللہ میرا بھائی ہے اور میرا اس پر اعتماد ہے تو پھر میں نے ان کوئی ذہ تو رکھ نہیں تھی لہٰذا کوئی اس طرح کرتی یہ جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں پہلا ایک مطالبہ جو ذرائع سے آیا ابھی تصدیق نہیں ہوئی مگر کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے پاکستان حقیقت کتنا ہے میں بتا ہوں تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہوم ورک ہے ایک طرف کا ہوم ورک ہے یعنی وہ کمیٹی جو آئین اور پاکستان کو مانتی ہے وہ گئی ہے اپنے موقع سے بات کرنے کے لیے تو یہ ان کا ہوم ورک ہے ابھی وہ آئیں گے اور حکومت سے بات کریں گے یہاں ایک اور ورک ہوگا اس ہوم ورک کی پہلی ابتدا ہے تو وہاں پندرہ مطالبے بھی آ سکتے ہیں سولہ بھی آ سکتے ہیں اور یہ اس لیے کیا جاتے ہیں کہ جب ہمیں کہا جائے فلا مطالبہ چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیا جائے یہ یہاں آئیں گے پر اس کے ذریعے اس کو شیئر کریں گے پھر حکومت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جینل مطالبات کیا ہیں باقی اس کی حد میں فیرہ چاہی ہو جائے بگئی سہید نظیر محمد صاحب آپ نے سنا ملانس صاحب علاق صاحب نے جو عجبال وزیر صاحب کو بتایا کہ درون جو تیارتوں کی پرواز بڑی رہی ہے جس کی وجہ سے مذاکرات کا عمل بھی ڈسٹرب رہا ہے تو کتنا ڈپینڈ کرتا ہے یہ مذاکرات کی کامیابی کا معاملہ کہ درون حملہ نہ ہو اگر ایک آج درون حملہ ہو گیا خدا نہ خاصتہ اگر اس کمیٹی پہ ہو گیا مذاکراتی ٹیم میں پہ ہو گیا تو اس کا کیا اثر پڑے گا کیا اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں یقیناً جس طریقے سے پہلے ہوا تھا حکیم اللہ مسعود کو اور ہماری انٹیرین منسٹر نے بنا کہ انہوں نے آمن کے ایک پراسس پر حملہ کیا ہے اس کو ڈی ریل کیا ہے تو درون تو پورے پاکستان کے سارے پارٹیوں کا اور عوام کا ایک مطالبہ ہے اور اس پر امریکہ نے تھوڑی سی تھوڑی سی یقین دہانی کرائیے پکی نہیں ہے کہ ہم اس دوران حملہ نہیں کریں گے لیکن وزیرستان میں عام طور پر ان کے ریکی ڈرونز موجود ہوتے ہیں اور وہ چلتے پر اور عام لوگوں کو ان کی جو بنگائی اس کو بولتے ہیں اس کے آواز ہر جگہ سنائی دیتی ہے اور ایک خوف کے عالم میں پورا وزیرستان ہوتا ہے یہ ریکی ڈرون کیا ہوتا ہے ریکی ڈرون وہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو ڈون رہا ہوتا ہے اور انفارمیشن وہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ مزائل حملہ نہیں کرتا ہے وہ مزائل حملہ اس میں ہتھیار ہوتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے کیونکہ کم سے کم وقت میں اس نے اپنے ٹارگٹ کو انگیج کرنا ہوتا ہے تو جب وہ اوپر موجود ہوتا ہے تو اس کو جائز ٹک سے ادھر سے اس کو بٹن دبایا جاتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے اور ادھر اپنے مزار داگ دیتا ہے تو یقیناً یہ جو خوف کا عالم ہے یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کیونکہ سپر پاور ہے ان سے پہلے بھی ہم نے نہیں پوچھا ہے اور اگر پوچھا ہے تو انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا ہے تو اب دوبارہ ایک اگر اس طریقے سے ہو جائے تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت بڑا دچ کا پاکستان کی سبکی بھی ہوگی اور اس جو امن درون کا عمل ہے یہ شاید پھر سٹارک نہ ہو سا ہے اگر درون حملہ ہو گیا ناظرین چھوٹ سی بریک لیتے ہوں بریک کے بعد گفت کی جائے رکھیں گے طالبان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ایک پک فکر بات ویلکم بیک اپنے اپنے گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں طالبان حکومت مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے عجمال وزیج صاحب ابھی کچھ دے پہلے خبر آئی ہے کہ چودری نصار صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے ملہا سمی الحق صاحب سے اور چودری نصار صاحب سے ایک بیان منصوب جو ہوا ہے وہ یہ کہ اگر مذاکرات کے دوران درون حملہ کیا گیا تو یہ پاکستان دشمنی ہوں گی تو وزیر داخلہ کی طرف سے یہ بیان کیا یہ کوئی امریکہ کو پیغام ہے یا ایک مجبور بے باس آدمی کی فریاد ہے میرے خیال میں کہ مطیولہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو چودری نصار کے حوالے سے میرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یا اس کا جو سٹان سے مذاکرات کے حوالے سے پہلے دن سے لے کر آج تک وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور وہ اس حوالے سے محنت بھی کر رہا ہے اور ہر طریقے سے مستقل بلکل مستقل کر رہا ہے دیکھیں جو حقیقت ہے دیکھیں اس کے ساتھ سیاسی میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے اس حوالے سے مخلص ہے اور وہ چاہ رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا اور اس سے پہلے بھی اس نے کوشش کی میں یہ بیان کیا وزیر خارجہ کی طرف سے یا وزیر دفاع کی طرف سے کیوں نہیں آتا ہے یا وزیر آزم کی طرف سے کیوں نہیں آتا ہے میرے خیال میں وزیر خارجہ اس وقت تو نہیں ہے جو سلطہ دیس ساگر ان کی طرف سے کیوں نہیں ہے لیکن یہ ہاں پہ اس حکومت کی یہ ایک فیدہ ہے کہ اس کے چار پانچ وزیر خارجہ ہے تو چودری نصار صاحب کبھی کبھی وزیر خارجہ کے وہ بھی ادا کرتے ہیں کبھی وزیر آزم صاحب خود ادا کرتے ہیں کبھی فاطمی صاحب ہوتے ہیں کبھی شباز شریف صاحب بھی ادا کر دیتے ہیں تو کوئی اس میں کوئی برائی نہیں میسیج تو جانا چاہیے میسیج تو دے دیا ایک دیکھیں آپ کو ایک چیز اس میں مدنظر رکھنا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ابھی ہو رہا ہے اگر اس حوالے سے ڈرون کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں کہ اللہ نہ کرے نہ کرے یہ بہت بڑا جو ہے پھر میرے خیال میں کہ اس کے بعد اس چیز کا یہ میسیج چلا جائے گا کہ پہلے میں تو ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ پہلے تیسرے فریق سے بات کرتے ہیں اس کا مطلب طالبان کیا لیں گے نہیں دیکھیں میری بات یہ بھی تو بڑا امپورٹن ہے سمجھنا کہ طالبان تو حکومت سے مطالبہ کرنے ہیں مجھے ذرائع کے مطابق ڈرون حملے بند ہونے چاہیے ان کا مطالبہ ہے تو حکومت پاکستان کیسے بند کرنے ہیں میری بات سنیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس حوالے سے بینگے پاکستانی میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتا ہوں کہ ڈرون حملے ملک میں نہیں ہونے چاہیے اور ہمارا سب کہی ہے ایک اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر اس وقت اتنی امپورٹنٹ بات چیٹ ہو رہی ہے تو امریکہ اگر اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی اتنی سے ہے کہ وہ ڈرون حملے بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا اس وقت دیکھیں ہمیں بھی اپنے جو حکومتیں ہیں ہماری چتنے ان کی مجبوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ادھر پھر سو مسئلے ان کے اور بھی ہیں اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ایرانی صادر احمد نجاہد آکے دکھاتا تا وہ والا سرانس یہاں پہ نظر نہیں آتا ہم وہ والے نہیں ہیں لیکن ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو چاہیے یہ صرف چودری نصار نہیں ہے پرائم ملسٹر کو سٹیٹمنٹ دینا چاہیے بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا جانا چاہیے ہمارا اس وقت سفارتی لیول پہ رابطہ ہونا چاہیے امریکہ کے ساتھ کہ دیکھیں ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ کے ڈرون وہاں پہ گوم رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی آٹیک کر دیا تو اس کے کیا نتائج نہیں کر سکتے یہ میسیج جانا چاہیے اور بڑا سٹران میسیج جانا چاہیے کہ نافذین آپ یہ درون کے حوالے سے مطالبہ حکومت پاکستان سے کیا جا رہا ہے بند ہونے چاہیے اور مذاکرات کے دوران درون پروازوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ کیا اس کا کیا حل ہے طالبان خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو طالبان نے پہلے بھی حکومت پاکستان کو مرد اعظام ٹھہرایا اب بھی ٹھہرائیں گے مذاکرات پھر اس کا مطلب ہے ناکام ہو جائیں گے ایک درون حملے کی صورت میں ٹیکنیکر بات تو ہمارے بردیسہ بتائیں گے ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چپ رکھے جاتے ہیں اس کے لئے اور اس کی شعاؤں کو فوکس کیا جاتا ہے یہ کام امریکہ نہیں کرتا یہ ہمارے لوگ اس کو فراہم کرتے ہیں ہمارے لوگ سمرا میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں ان کا یہ گلہ رہا ہمیشہ کے لئے کہ اگر صرف ڈرون امریکہ کرے اور یہ سپورٹ فراہم نہ کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وہ جو سپورٹ فراہم کرتے ہیں گلی کوچے جانتے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں وہاں جو جاسوس جا کر یہ چیزیں رکھتے ہیں اس کو پر ڈرون ہوتا ہے جس طرح بیت اللہ محصود پر ہوا ہے تو پھر اس کا مانا تو یہ ہے نا کہ یہ لوگ ملووس ہیں اور ان کے درمیان کوئی خاموش ایگریمنٹ ہے کہ آپ کریں اور ہم اس کی مضامت کریں گے اور یوں ٹائم پاس ہوگا اب اگر ڈرون ہم لا ہوا تو وہ امریکہ کی طرف سے نہیں گینا جائے گا وہ پاکستان کی طرف سے گینا جائے گا ان کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتا جب یہ گنا جائے گا تو پھر اسم جائے کہ ہم آنے سے ڈراما کر رہے ہیں بلکہ ان کی اہداف کو نزدیک کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو مارنا آسان ہو جائے لیکن امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے ان مذاکرات کو جون حملہ کرنے کا وہ کیوں یہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہم لوگوں کو اگر وضعات کر دیں کہ امریکہ کیوں مخالف ہوگا ہے ان مذاکرات کے میں آپ کو ایک پرانی بات یاد دلاتا ہوں کہ جب بیتاللہ محسوس کو مارا گیا ہے تو وہ تو سیٹلائٹ کے طور پر تو وہ قریب ہی تھا لیکن جب اس نے پاکستانی فوج سے صلح کرنا چاہیے تب اس کو مارا گیا یا امریکہ کی حکمتیں میں دیئے ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو پاکستانی فوج کے ساتھ لڑیں ان کو جنجو لوگ چاہیے اور جب وہ صلح کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو پاکستان میں امن ہوگا اور یہ امن امریکہ کے لئے پسند نہیں ہے خاص کر جب تو وہ افغانستان بیٹھا ہوا ہے اس لئے وہ ہماری مرضی کا خیال نہیں رکھا کیا یہاں کے طالبان کی طرف سے امریکہ کے افغانستان کے اندر مفادات کو بھی کوئی خطرہ ہے یا ہو سکتا ہے میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ جب میں اس درمیان میں سفارت کاری کر رہا تھا تو مجھے تو ان کے بڑوں نے ایک ہی نہ شریعت کا مطالبہ کیوں نے نفوجیوں کا مطالبہ مجھے تو ایک ہی بات بتائی تھی کہ یہاں سے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں وہ پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے لیکن پاک فوج ان کو راستہ نہیں دیتی جب وہ راستہ نہیں دیتی دیکھو نا بہت بڑی تاریخ حقیقت کا تو آپ حوالہ دیں گے یہاں افغانستان میں بہت بڑی جنگ ہوئی تو آپ پھر سکوت تالیبان ہوا یہ راستہ یہ لوگ ادھر آئے نا ہم نے پوری قوم نے ان کو راستہ نہیں دیا تو وہاں ڈپ ہو گئے نا اب لوگ اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کا تو کوئی ملک نہیں ہے نہ افغانستان ہے نہ پاکستان ہے ایسے لوگ تو ہیں نا اب جو وہاں جائیں گے تو اپنا کام کریں گے آپ کیوں روکتے ہو افغانستان جانے سے کوئی اگر آدمی ہے وہ غیر ملکی ہے وہ افغانستان جانا چاہتے ہیں تو پھر سکوت جائے لیکن چونکہ یہاں ہمارا اپنے ایجنڈا یہ اتنی سمپل سی بات ہے بگن صاحب یہ اتنی سمپل بات ہے کہ وہ افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں ہم روکتے ہیں نہیں یہ بھی تو سمپل نہیں ہے کہ جب یہ لوگ وہاں جاتے تھے اور ان پر زیادہ تکلیف ہو دیتی تو انہوں نہیں کہا ان کو یہاں روک کیا خطرہ ہے امریکہ کو ان مذاکرات سے اور وہ کیوں ان مذاکرات کے دوران ڈرون حملوں کا دباؤ برکرہ رکھنا چاہتا ہے اصل میں اس جن میں تو ہم مجبوری کے اتحاد گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ امن بھی مجبوری کے اتحاد دے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر امن لے آتا ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو گن سے ہتیار ہیں وہ ان کے خلاف استعمال ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو خفت اٹھا کر ادھر سے جا رہے ہیں آپ بھی کچھ خفت اٹھائیں مزید ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہمارے فرنٹ لائن الائے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بارڈر جس طرح ہم نے پہلے پروپوس کیا تھا کہ اس کو ہم سیل کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں مانے تھے نہ بان حکومت مانی تھی نہ امریکن فوجے مانی تھی تو وہ چاہتے تھا کہ یہ بارڈر کلا رہے یہ آنا جانا رہے کیونکہ آنے جانے میں یہ ہے کہ آف پاک کی جو استلاح انہوں نے استعمال کی ہے وہ اس لئے ہائفنیٹ کیا گیا ہے کہ دونوں میں امن یا دونوں میں جنگ برابر ہوگا جب تک ادھر جنگ ہے ادھر بھی جنگ ہوگا اور جب ادھر امن ہوگا تو پھر امن ہو جائے گا تو وہ اس کے ساتھ اس کو منسلک کر رہے ہیں اور جب منسلک کیا ہے تو پھر وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے طور پر امن قائم کریں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنگ میں رہیں اور آپ امن میں رہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور زیلہ وہاں آگ جار رہی ہے ہم تو تپش میں ہیں لیکن مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ملوث ہیں وہ چپ لگا دیتے ہیں اور ابھی بھی ڈرون حملوں کے ذمہ دار ہماری حکومت ہوگی یہ بات کس حد تک درست ہے کسی حد تک تو درست ہے لیکن ایک حد تک جب ٹکنیکل بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ایک سگنیچر سٹرائکز ہوتے ہیں سگنیچر سٹرائکز ہی ہوتا ہے کہ جس گاڑی کا جس بندے کا یا جس مکان کا وہ پورا جو تصویر لے کر اس کو فیڈ کیا جاتا ہے اس پروگرام میں اور وہ پروگرام دیا جاتا ہے ڈرون کو تو پھر جب اس کو رکی کے ذریعے جواسوسی کے ذریعے اس کو تعلاش کر لیتے ہیں اور اسے میٹ کر جاتا ہے تو اس میں زمینی مدد کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ اس وقت اس میں زمینی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں چھے فٹ دو انچ اگر اسامہ بن علادن ہے اور کوئی دوسرا ہو سکتا ہے تو وہ بھی اس میں ہمارا جاتا ہے اچھا تو پھر تالیبان کیا کریں اگر خدا نہ خواستہ ڈرون حملہ ہو جاتا ہے تو تالیبان یہ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ سگنیچر سٹرائک تھی یا یہ چپ والا حملہ تھی نہیں وہ تو اس کی رسپانسیبیلیٹی ڈارک پاکستان پر ہے پاکستان کی سرزمین ہے پاکستان کی حکومت ہے بچہ سقا کی حکومت بھی ہو تو اس نے اپنے لوگوں کو امن دینا ہے باہر کے باہر کے حملے سے آپ تو کبالی علاقے کی بات کر رہے ہیں یہ طرح تباق سے بندے اٹھا کے لے کر سلے گئے اسامہ کو اس کی ڈیڈ باڈی اسامہ حکومت کو کتنے آپ یہ جو جنگ ہے یہ ڈبل گیم ہے یہ پروکسی وار ہے اور پروکسی وار میں اس قسم کے چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی تو اگر خدا نہ خاصا یہ حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار ہوگی وہ پوری کی پوری ذمہ داری حکومت پاکستان پر پڑے گی اور میرے خیال میں کہ پاکستان میں پھر امن کا نام لینا بلاکرات کے ذریعے بڑا مشکل ہو جائے گی میں اپتے جی زور جاتا ہوں اس کا یہ بھی طریقہ ہے نا کہ دس لوگ ہیں طالبان اب وہاں بھیجتے ہیں تو وہاں ڈرون ہوتا ہے تو یہ بھی تک ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے امن کے لئے ان کو کسی ایسے علاقے میں منگوائیں جو سیٹل ایریا ہو وہاں ڈرون نہ ہو اور ان سے وہاں مزاقرات کریں لیکن اس کی کیا گارانٹی ہے وہ تو ہمیں مطلوب ہے اس کی کیا گارانٹی ہے وہ تو ہمیں مطلوب ہے مجھے قادل میں یہ دے سکتا ہوں کہ آپ اس ایک ایریا کو امن کا ایریا ڈیکلیئر کر دیں سینیٹر کی بات کرتا ہوں اس نے کہا اگر پاکستان حکومت چاہے کہ آج رون بند ہو تو آج بند ہو جائیں گے وہ کیسے اس لیے کہ امریکہ کے بہت سارے مفادات پاکستان کے ساتھ بستائیں لیکن اگر ہم اپنے نیٹو سپلائی بھی بند کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا اتنا اعتجاج بھی کر کے دیکھ لیا اصل میں ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر ایک ہوتا ہے جو ایکچول جہاں پر پرک کرتا ہوں اگر وہ بات ہم کرے اپنے پاؤں پر وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ میرا ریڈ ریڈ زون یا ریڈ لائن ہے اس سے اگر آگے جاؤگے تو پھر میں آپ کے اس جنگ سے آج نکل رہا ہوں اور اگر اس جنگ سے نکلنے کی پاکستان نے بات کی تو میرے خیال میں اچھا مجھے یہ بتائیں جس کو ہم امریکہ کی جنگ کہتے ہیں اس امریکہ کی جنگ سے نکلنے کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم فوجیں واپس بلا لیں گے کبھائلی علاقوں سے فوجیں بلانا صرف وہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے ہم آپریشن ختم کر دیں گے ہم یہ ہے صرف اعلان کرنے کی بات ہے کیا اعلان کریں گے آپ کی جو یہاں پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اس کا جو مین کاسز بلائے یا سنٹرل پوائنٹ یو تیم ہے وہ اس پر کہ آپ امریکہ کا ساتھی ہے اس جنگ میں اس لیے یہ جنگ آپ کے خلاف اس ملک میں لڑی جا رہی ہے اس کی سزا آپ کو دی جا رہی ہے نہیں تو کیا کریں اگر ہم کہتے ہیں ہم نکلتے ہیں امریکہ کی جنگ سے ہم فوجیں واپس بلائیں گے تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے جو امریکہ نہیں چاہتا آپ یہ کہیں گے فائنلی تو یہی ہوگا اس کا نقصان امریکہ کا ہوگا یا ہمیں ہوگا آپ یہ بتائیں ہمیں تو فائدہ ہو جائے گا امن ہو جائے گا اور امریکہ کیسے دالر بند ہو جائے گا یہ بہت سنے امریکہ کی جنگ سے نکل آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تھوڑا لوگوں کو سمجھائیں کہ امریکہ کی جنگ سے نکلنے کا کیا مطلب ہے دیکھیں متیولہ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں اور کافی لوگوں کے دیکھیں آپ کے اس ساؤت اور نارت وزیرستان میں تین گروپوں کے ساتھ پیس ڈیل ہے جو چل رہے ہیں ایک گروپ ہے جو اوپر سے امریکہ ہے ٹی ٹی پی جس کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ساؤت وزیرستان میں آپ کی ملنظیر کے ساتھ دوہزار ساتھ میں پیس اگریمنٹ ہو رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فیدہ یہ ہوا اس پیس اگریمنٹ کے میرا تعلق وہاں سے کہ آج ساؤت وزیرستان کے وزیر احمد زی ٹرائبل کا سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ روڈ دیا جائے انڈیپینڈنٹ روڈ دیا گیا وہاں پہ لنکس روڈ بن گئے وہاں پہ کیڈٹ کالج بن گئے وہاں پہ سکول بن گئے سارا کچھ ہو گیا دیکھیں جو پاکستانی فوج کے پلس پوائنٹ ہے وہ بھی ہمیں بتانے چاہیے ہماری اپنی فوج ہے ٹھیک ہے وہ پیس اگریمنٹ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں نارت وزیرستان میں حافظ گل بادر کے ساتھ آپ کی پیس اگریمنٹ ہے اور آج تک چل رہا ہے ٹھیک ہے پھر حاکانی کے حوالے سے آپ کا یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف نہیں لڑ رہا وہ جدہ لڑ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جنہوں نے پیس کیا ان کے مطالبات وہ نہیں تھے جو اب یہ کیا میری سر بات سنیں مطالبات اگر آپ اور سارے دیکھ لیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے قبائلی روایات اس طرح کے ہیں جب ہمارے جرگے ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنا ایک لسٹ بنا لیتا ہے لمبی لسٹ ہوتی ہے بیس ہوتے ہیں پچیس ہوتے ہیں پھر اس میں سے وہ جس طرح مفتی کا فیطلہ صاحب نے کہا ہے کہ کچھ ان کے مانیں گے کچھ آپ کے مانیں گے تو تب جا کر بات ہوگی یہ ایک تو یہ چیز اب آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ کی جنگ سے باہر نکلنے والی بات دیکھیں امریکہ خود وہاں سے بات جو شروع ہوئی چینا کہ اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کیا کرے میں بتا ہوں تو انہیں کہ امریکہ کی جنگ سے میں آپ کو ایک آسان حل بتا دوں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اگر آج آئی ایم ایف آپ کو کرزہ دیتا ہے وہ بھی این او سی جب تک امریکہ آپ کے فاصلہ ہوں گے تو آپ کو نہیں دیتا ایون آپ کا یہ جو چائنہ دوست ہے وہ بھی نہیں دیتا ایون سعودی عرب کے ساتھ آپ کی کتنے اچھے تعلقات ہے ٹکہ بھی نہیں دیتا میری بات سنیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ معاشی طور پر اتنے ونوریبل ہو چکے ہیں ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو اتنا اتنا گرا دیا ہے کہ ہم امریکہ جنگ سمیں میری بات سنیں کہ ہم ان کے اس معاشی اتنے بدحال ہے کہ ہم ان کو آن کے بھی دکھا سکتے ہیں سمپل بات ہے نہیں لیکن یہ بھی تو آ رہے ہیں اب یہ بھی تو یہ بھی تو تیعہ ہونا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے یہ ہماری جنگ ہے میری ایک بات سنیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا یہ واقعی امریکہ کی جنگ ہے جس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اگر ان مذاکرات پہ جو ہے وہ ڈرون حملہ ہو گیا اور اگر یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہماری جنگ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ڈرون حملے کی صورت میں ایک وقفے کے بعد ملانکہ فیتولا صاحب یہ جو بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ اگر ڈرون حملہ ہو گیا تو پھر یہ مذاکرات تو تباہ ہو جائیں گے اور بگری صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کا ایک ہی حال ہے کہ پھر پاکستان امریکہ کی جنگ سے نکل آئے تو ہم اس کو امریکہ کی جنگ سمجھ کر اگر نکلیں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں یہ ہماری اپنی جنگ خیرہ آپ کو تو علم ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب نے ایک کال پر اپنی ساسی وہ خارجہ پالیسی کو تبدیل کیا تھا اپنی جنگ اور دوسریوں کو جنگ جاننے کے لیے آپ نے جنگ کے روٹس دیکھنے ہوں گے پیسٹ میں ہماری جنگ تھی اکتر ستر میں ہماری جنگ تھی اٹھ ساریس پہ تھی ان کی جگہ بھی معلوم ہیں ہم کتنے آگے بڑھے کتنے پیش ہیں اور قوم بیقصو تھی یہ جنگ ہے یہ کابل سے جلال آباد آئی ہے اور جلال آباد سے پھر یہ فرخم کے راستے پر پتہ اور میں آئی ہے اور یہاں کوئٹہ گئی ہے پھر یہاں سے یہ فرڑ ہو گئی ہے وزیرستان کے اندر ہے تو یہ ہماری جنگ نہیں ہے پرائی جنگ ہے کبھی بھی اگر آپ آگے جو ہلاکوں ہیں ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ ذرا سا برتا ہم ان سے بہت بڑا خون بہا ہے کبھی بھی اثر ہوا اگر جنگ ہماری ہے تو ہمیں اس کے پیسے تو نہیں ملیں اس کو تو ہمیں پیسے ملتے ہیں اور پیسے اس لیے ملتے ہیں کہ مارو اور مارو اور مارو اس سے یہ لگتا ہے نا اگر افغانستان میں امریکہ کی جنگہ نہ ہو دی اور ہم پڑوس میں نہ ہو دے تو یہ ہماری جنگ کو دی ہم تو پڑوس میں مارے گئے ہیں دو سی مارے گئے ہیں پہلے تو پڑوس میں فائدہ بھی اٹھایا ہے نا وہ بھی ایک ویشن ہے وہ بھی ایک ویشن ہے اور یہ جنگ سے ناو بھی تو ہم پیسے لیتے ہیں اب یہ ہماری جنگ کے کیا لینا دینا ہے شورو کے جو میری اطلاعات ہیں آپ کا اس اتفاق ضرور نہیں ہے شورو کے جنگے یہ اطلاعات تھی کہ یہاں سے ٹروپس جائے کرتے تھے اور وہاں پر وہ ڈائریک امریکہ کو مارتے تھے وہ جب طالبان پاکستان جاتے تھے تو وہاں جذبہ اور تیازہ ہوتا تو امریکیوں نے کہا بھئی یہ کام کریں ان کو ادھر انگیج کرو تاکہ یہ تو نہ ہیں اب بھی جو ایک نکتہ بگدیس نے بہت اچھا بتایا اور میں اضافہ کرتا ہوں اب اگر یہ عمل ہوگا تو لوگ وہاں جائیں گے نہیں جائیں گے جب جائیں گے تو ان کی جنگ تو اور تیز ہو جائے گی تو عزتنام کی طرح امریکہ شکست کھائے گا تو آپ چاہتے ہیں یہاں پہ امنو لوگ وہاں جا کے جہاد کریں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جہاں میں بیٹا ہوں وہاں تھنڈی چھاؤں یہاں پہ تھنڈی چھاؤں اور وہاں پہ آگ لگا وہ اپنے سیل میں تو نہیں کر رہا یہ ممکن ہے امریکہ کی سیل ہے یہ ممکن ہے ممکن نہ ممکن نہ یہ خواہش تو ہے یہ ہونا چاہیے یہ عرض کر رہا ہوں ممکن اللہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے پرائی ہے اس کے میں ڈالر ملتے ہیں جو افضا کیلئے نگڑی جا رہی ہے وہ ہماری ہے نہیں وہ تو ہماری ہے ہی نہیں تو پھر وہاں پہ ایک آج جو خودکشی کرتا ہے جاتا ہے پہ جائے لیکن ہماری پرسکر نہیں ہے نا یہ پرائی جنگ ہے اس سے نکلنا ہو اس کا حال یہ ہے کہ ہمارا جو فوج ہے وہ بارڈر پر چلی جائے نہ وہ در سے مومنٹ ہو اور ڈکلیئر کر دے کہ ہم اس جنگ سے امریکہ کے نکل گئے تو پھر یہ اگر پھر ہمارے پر خلاف کوئی لڑتا ہے پھر وہ یقینا ہماری جنگ ہے بارڈر پر فوج چلی جائے رابطے جو ہے روکے ہیں روکے اور جنگ سے نکلے اور جنگ سے نکلے یہ ضروری ہے اور میرے خیال میں کہ یہ نکتہ ہی جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آرمی ویڈرا ہو تو آرمی سرحدوں کے لئے ہے تو یہ سرحد پر چلی جا سکتی ہے ویڈرا کرنے کی بجائے اور درمیان میں جو لائن اڈر ہے وہ ایف سی کے حوالے ہوں اور باقی جو قبائل طریقہ ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین کا قانون نہیں ہے وہاں پر لوکل جرگہ سسٹم ہے تو وہاں پر اگر قاضی کا اسلامی نظام لاتے ہیں تو اس میں کوئی قبائلات نہیں ہے یہ جو مطالبہ جو ذرائع سے آ رہے ہیں کہ شریع عدالتیں ہوں اور شریع نظام ہوں یہ صرف شورت زدہ علاقوں کے لئے شورت زدہ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں شورت زدہ ہیں اور واقعی ہے بھی تو میرے خیال میں وہاں پر تو دوسرا قانون ہے نہیں اگر اسلامی قانون آجاتے ہیں تو پاکستان کے پاکستان کے آئین کے تحت ہے نہیں یہ ایف سی آر ہے ایف سی آر سے تو بھی ایف سی آر ہے عجبال خان تھوڑی سی پوزین سمجھ نہیں ہوگی نا اس کی کہ آپ کے آئین میں جو فارٹا کو حیثیت دی گئے نا وہاں ایف سی آر ہے تو اگر ایف سی آر کی جگہ اس کو ریپلیس ہوتا ہے وہاں شریع قانون آتا ہے اس پر لوگ کیا ہے ترحادے ہیں پھر ہم دیکھ بھی لیں گے ایک خطرہ ہوگا کہ شورت زدہ جواب کہیں گے پھر اور لوگ سمجھے کہ چونکہ ہم نے شورت نہیں کی اس لئے میں محرور دیا جا رہا ہے اگر حکومت پاکستان کہتی کہ شورت زدہ تو پھر ان کے ڈیویجس کو آپ نے میٹ کرنے میں آپ کو ایک بات بتاؤ دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے آئین جو ہے جو فارٹا میں ہیں آرٹیکل چو فور سیون کو آپ سٹیڈی کرے آپ کو بتا چل جائے گا یہ یہاں پہ جو ایم این ایس وہاں سے بارہ ایم این ایس آرٹ سینیٹر بن کر آتے ہیں یہ بھی سمبولکلی ہے ان کا آئینی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ میری بات سنو یہ قومی اسیمبلی اور سینیٹ میں اصل قومی اسیمبلی کے ممبر سینیٹر کا یہ ہی ہوتا ہے نا کہ کانوم سازی کر رہے ہیں یہ آرٹیکل چو فور سیون میں یہ کانوم سازی کر ہی نہیں سکتے یہ سمبولکلی ہے نمبر ون یہ چیزیں آپ ذرا دیکھیں ایک دوسرا فینٹم منٹر وائٹ نہیں کر سکتے ہیں نا آرٹیکل چو فور سیون میں مجھے سکتے ہیں فاتح ریفارم سکویٹی کا ممبر دس سیاسی جماعتیں ہم اس پہ بیٹھے ہوئے اور متفق کے اس چیز پہ ہمارے گیرہ سفر ارشاد ہے اصل میں مسئلہ یہ کہ وہ تو کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے اصل میں وہ جو آرٹیکل چو فور سیون ہے اس میں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو صدر پاکستان کانون سازی کر سکتے ہیں وہاں کے لئے پارلیمنٹ نہیں کر سکتے یہ آرٹیکل چو فور سیون ہے لیکن یہ صدر پاکستان ایڈوائز پہ کرتے ہیں گورنمنٹ کی